السلام علیکم ناظرین حرپل جیو کا ڈراما سیدر بیلے کام جب کی بہت انڈرسٹنگ ہو گئے انہوں نے اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب افنان کہتا ہے علیزے کہ میں نے سنے کہ تم کہیں جا رہی ہو کیا مطلب اس بات کا تو کہتی ہے علیزے کہ اب تمہیں میرے زندگی میں انٹرفیر کرنے کا کوئی حق نہیں اب تم اس کے ساتھ ہو اسے کے ساتھ رہو میرے زندگی کے معاملات میں زیادہ تمہیں دخل اندازہ کرنے کی کوئی ضد نہیں ہے میں کب کہاں جاتی ہوں کیا کرتی ہوں اس بارے میں تمہیں فکر مت دونے کی ضد نہیں تو کہتا ہے افنان کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم اس گھر سے جانے کا پلان منا رہی ہو تو کہتی ہے اب علیزے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ اب ہمیں رمشہ اس گھر میں نہیں رہنے دے گی کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اور وہ ہمیں اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی بس بہت ہو گیا مجھ سے اپنی بیستی بیداشت نہیں ہوگی اس لئے میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ تم اتنا برا سوچ سکتی ہو رمشہ کے بارے میں وہ ایسے ہرکز نہیں ہے تم اس کا دوستی کر کے دیکھو بہت اچھی ہے وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہے تو کہتی ہے علیزے کہ یہ باتیں تو تمہیں بھی پسند آئی تھی جس کے وجہ سے تم اس کی محبت کے جانے میں پس گئے تھے اور اس قد ایسے سلوکیا تھا مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ تمہارا بھروسہ اور تمہارا میں نے اتنا کچھا نکلے کا تمہارے محبت اتنی کچھ ہوگی یہ بات سن کر کہتا ہے افران کہ میں صرف رجل تمہیں یہ بات سمچھانے جارہاں کہ وہ ایسی نہیں ہے جیسے کہ تم اسے سوچ رہی ہو اس کے بارے میں سمجھ رہی ہو وہ بہت اچھی ہے اور بہت اچھا سلوک کرتی ہے سب لوگ کے ساتھ تمہیں اس کے بارے میں اتنی زیادہ نیگیٹیف سوچنے کی کوئی ذوت نہیں تو کہتی ہے اب علیزے کہ ہاں اب تم مجھے ہی برا کہو گے نا تو افران کہتے ہیں کہ مسکر میں وہ اتنی بری بھی نہیں ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکلوانے کا فیصلہ بنالیں وہ تمہیں اس گھر سے نہیں نکالے گی تو میری بات کا ایکین کرو اور پوپو جن ہمیشہ میرے ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ ہی رہیں گے اگر تم نے جانے تو تم چل جاؤ بلکہ اب تو ہم نے تمہیں شادی کا بھی فیصلہ کر لیا بہت جلد ہو جائے گی وہ بھی تاکہ تم سکون سے اپنے گھر میں رہو سب کچھ دیکھیں گے آپ آنے والی اپیسوڈ میں میری شریک ہوتا لائک کریں انشاءاللہ کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال کریں